اور ڈیلیوری بوائی قتل کیس کے اندرنا ایک نیا موڑ نکل کر سامنے آئے کیا واقعی میں رئیس کا جو قتل ہے وہ رائے گا چلا جائے گا مطلب اس کا خون رائے گا چلا جائے گا اس کو انصاف نہیں ملے گا اس کے گھر والوں کو انصاف نہیں ملے گا آمنہ اور فران فران نے تو ایکسپٹ کر لیا ہے اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود جتنی ریلیکسیشن اس کو دی جاری ہے آج تو کہانی پلٹ کے رکھ دی آج تو صورتحال ہی پلٹ گئی ہے آمنہ جس طرح سے انٹرویو دے رہی ہے جس طرح سے اپنی بے گناہی یوٹیوبرز کے سامنے ثابت کر رہی ہے کیا واقعی میں اس کو اس سارے معاملے سے الگ کیا جا رہا ہے اس کو اس کیس سے ہی الگ کیا جا رہا ہے اس کو کلین چٹ دی جا رہی ہے تاکہ اس سے کوئی سوال نہ کرے اس کو کلین چٹ مل جائے اس کا دامن صاف کر دیا جائے اور سارا کا سارا ملبا ایک تیسرے شخص پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج جو اس کیس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بو پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب کیا رئیس کا خون رائے کا چلا جائے گا اس کے قاتلوں کو سزا نہیں ملے گی رئیس کے گھر والوں کو انصاف نہیں ملے گا ان کے لوائکین کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ یہ سوال ہے اب اس کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ کیا جا یہ سوال سوشل میڈیا پر ہر کوئی اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ جس طرح کا طور طریقہ جو مرکزی ملزمان کا نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ حیرت انگیز ہے ہمارے ملک علمیہ ہے جناب ہماری سوسائیٹی کا ہمارے نظام کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ریلیکسیشن سب سے زیادہ ریایت ملزمان کو دی جاتے ہیں جنہوں نے جرم کا اعتراف کر لیا ان کو بھی دی جاتے ہیں اور سب سے زیادہ تنگ ان کو کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنا پیارا کھویا ہوتا ہے جو متاثرین ہوتا ہے جو لوائکین ہوتے ہیں سب سے زیادہ تنگ ان کو کیا جاتا ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نے اردگرد محول میں دیکھ لیجئے گا اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ دیجئے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیس کو بگاڑنے کی کوشش کیسے کی جارہے کس طریقے سے جو عرباب اختیار والے لوگ ہیں جو پولس اہلکار ہیں وہ اس کیس کو توڑ مڑوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر قتل و غارتگری کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اور رنگی ہاتھوں کسی کو پکڑا جاتا ہے کسی کو شبے میں پکڑا جاتا ہے کہ بھائی قتل کا شبہ ہے 302 کا کیس بنتا ہے بڑا خطرناک کیس ہوتا ہے 302 کا اس کا آپ زمانت نہیں کرا سکتے 302 کے کیس میں دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور ان ملزمان کے ساتھ پتا ہی کیا سلوک کیا جا رہا ہے جو خاتون ہے آمنہ جن پر یہ الزام آیت کیا جا رہا ہے جن کے پاس ویڈیوز موجود ہیں کال ریکارڈز موجود ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا انویسٹیگٹنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو مر گیا شخص جس کو مار دیا جو اس دنیا میں نہیں ہے جس کو بیدردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات انویسٹیگٹنگ آفیسر کر رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ دونوں آپس میں رابطے میں تھے کئی کئی گھنٹے کی کالز ہوتی تھی ووٹس ایپ کی چیٹس ہیں ویڈیوز ہیں اب میرا سوال یہ ہے میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں آمنہ جیل کے باہر جیل تو نہیں خیر تھانے آپ کہہ سکتے ہیں تھانے کے برامدے کے اندر باہر نکل گر یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہی پھلا 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 پھ کھویا ہے اس کے بھائی نے اپنا بھائی کھویا ہے ان کے گھر والوں نے اپنا پیارہ کھویا ہے اور جس طریقے سے کھویا ہے مطلب اس کو بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا گیا اس کا مو توڑ کے رکھ دیا گیا اس کے آنکھوں سے خون نکل رہا اس کے مو سے خون نکل رہا اس کے سر سے خون نکل رہا اور اس کے بعد اس کی لاش کو اس طرح سے جلائے گیا کہ بھائی کچھ نہیں مل سکا اس کا ڈینے تک نہیں ہو سکا اس بے دردی کے ساتھ آپ کے پیارے کو جلا دیا گیا مار دیا گیا اس کے جو مرکزی ملزمان ہے نا وہ ٹی وی پر آ کر رونا دھونا کر رہا ہے کہ بھائی میں تو نہیں تھی اس میں وہ مجھے تنگ کرتا تھا اور اس کے اپنے کپڑے چیک کیے روزانہ وہ نئے کپڑوں میں آتی ہیں روزانہ وہ جس طرح سے آتی ہے لگی نہیں رہا کہ وہ گھر سے آ رہی ہیں کہ تھانے سے آ رہی ہیں تھانے میں وہ سہولیات تو نہیں ہوتی ہے نا جو ایک انسان کے گھر کے اندر ہوتی ہیں اسی بھی چل رہا ہے فین بھی چل رہا ہے لائٹ کی بھی معاملات ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے نہاں دھو کہ آرام سے نئے کپڑے پہل کے ان کو انٹرویو کے لئے پیش کیا جاتا ہے کون سے معاشرے کے اندر کون سے ملک کے اندر کون سے قانون کے اندر تین سو دو کا ملزم یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتا ہے آپ نے اگر ہالی ووڈ کی موویز نہیں دیکھیوں گی نا تو آپ یہ دیکھی گا ویڈیوز اب ویب سیریز دیکھی گا اگر کسی بھی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے نا ہالی ووڈ کی موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ بھائی امریکہ میں لندن میں فرانس میں جرمنی میں ہالنڈ میں یہاں پر کسی ملزم کو گرفتار کرتے ہیں اگر وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس والا کہتا ہے کہ خاموش رہنا آپ کا حق ہے اگر آپ نے کچھ بولا تو یہ عدالت میں آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے آپ خاموش رہی آپ کا حق ہے جب آپ سے انٹیروکیشن کی جاتی ہے تب بھی آپ اپنے وکیل کو بٹھا سکتے ہیں اور کسی سوال کا جواب نہ دینا چاہے تو آپ نہیں دے سکتے ہیں یہ پوری دنیا میں رائچ کانون ہے پاکستان کے اندر بھی ہے لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور اگر کسی کو پتا نہیں ہے جن کو پتا ہے وہ اس کا استعمال ہی نہیں کرتا ہے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے میں جب میں روزانہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی میرے پاس خبر آ رہی ہوتی ہے میں اس کی ڈیٹیل نکال رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بھائی آمنہ ہے نئے کپڑوں میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ میڈیا کو بیان دے رہی ہوتی ہے اب یہ مرکزی ملزم اس کی وجہ سے دو لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی ہے ایک وہ ہے فران جس کے تین بچے ہیں اس کے گھر والے شدید قرب میں ہوں گے جس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے غیرت کے نام پر میری بیوی کو تنگ اس کے گھر والے بھی شدید قرب میں ہوں گے آپ یقین کریں اس کے لئے بھی رئیس کے گھر والوں جیسے سے مختلف سیچویشن نہیں ہوگی وہ بھی اسی چیزوں کو فیس کر رہوں گے جو رئیس کے گھر والے فیس کر رہے ہیں صرف فرق یہ ہوگا کہ رئیس کے اس دنیا سے چلا گیا اس کے گھر والے اس سے بات نہیں کر سکتے فران دنیا کے اندر موجود ہے زندہ ہے ان کے گھر والوں کو یہ تصلی ہوگی کہ ہمارا بیٹا زندہ دو ہے حالانکہ اس کے گھر کے اندر بھی قیامت ہے فران کے گھر کے اور رئیس کے گھر کے اندر بھی قیامت آمنہ کی چیٹس ویڈیوز کال ریکارڈ سی ڈی آر ہر چیز میں ان دونوں کا ریلیشنشپ نکل کر ہے اب مجھے نہیں سمجھ آتا اس کے بعد اس کو ریلیکسیشن اتنی کس بات کی دی جاری ہے یہ میڈیا کو آ کے بیانات دے رہی ہے ہر دوسرے یوٹیوبر کو بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہے بھائی آپ نے اس کو اتنی اجازت دی ہے نہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا تین سو دو کی مرکزی ملزمہ ہے فران کا انٹرویو آپ نے دیکھا فران تو نہیں دی رہا انٹرویو آمنہ دی رہی ہیں اپنی سٹوری سنا رہی ہیں لوگوں کی سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بتانا چاہ رہی کہ بھائی میں بے گناہ ہوں میری وجہ سے دو لوگ دو آپ ہی سوچئے دو گھرانے تباہ ہو گئے ایک اس کا اپنا گھرانا شور وہ تباہ ہو گیا اس کی زندگی ختم ہو گئی اور دوسرا تو اس دنیا میں نہیں رہا اس کے گھر والوں کو بھی زندہ مار دیا اس طریقے سے میں آپ سوچئے یار اس ماں پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی جس نے اس بچے کو پیدا کیا میں یہ نہیں کہتا کہ فران صحیح تھا فران غلط ہو سکتا ہے نکاح کرنے کے بعد ایک ایسی عورت کے چکر میں پڑ گیا جو تین بچوں کی ماں جو آٹھ سال کے سے شادی شدہ ہے یہ ہمارے معاشرے کی بڑی گندی حقیقت ہے یار اس کیس نے نا ہمارے معاشرے کی اصل حقیقت کو سامنے لاکے کھڑا کرتے ہیں خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے براہراز بات کرنا چاہتے ہیں سلمان.MRZAA کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیجئے جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کر اپلائے ضرور کروں گا خیال رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ